جی اسلام علیکم معجز خواب تینو حضرات تو امید ہے کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے اور اپنے گروں میں خوش ہوں گے زمدان بڑے اچھے گزر رہے ہیں اور بڑا پرکتوں والا مہینہ اور آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ایک نئی سپیچ لے کر آج کی سپیچ جو ہے نا وہ بہت موتیویٹڈ اور بہت بھی پاورفول ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر تک لازمی دیکھئے گا یہ سپیچ آپ کی زندگی بدل دے گی میں دعوی اسیس کا کرتا ہوں میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آج جو باتیں میں لے کر آنا یہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ ٹرو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے یار یہ ساری باتیں جو ہے نا میں میڈل کلاس لڑکی کے لیے لے کر آنا مطلب جو میڈل کلاس لوگ ہیں وہ لڑکا ہے یا آدمی ہے یا وہ ایک بڑا انسان ہو چکے ہیں وہ جو اپنی ایک عمر کے لیول کے اوپر ہے ٹھیک ہے میں خواتین کے اوپر ابھی بات نہیں کروں گا ٹھیک ہے نیکس ویڈیو اس کے اوپر میں بناوں گا ٹھیک ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا جو میڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ سٹارٹنگ میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا سکول جانا ہے سکول سے کر رہا ہے کوئی برا کام نہیں کرنا ٹھیک ہے ماں باپ کی عزت کرنی ہے ٹیچر کی عزت کرنی ہے ٹھیک ہے ایسی جو دو چار باتیں سکھائے جاتی ہیں اس کے بعد اس کو ایک چیز اور بھی سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا تم نے جوب کرنی ہے اچھی جوب ڈونڈنی ہے جوب جی او بی جوب ٹھیک ہے جوب ڈونڈنی ہے ٹھیک ہے بزنس نہیں کرنا ہم میڈل کلاس لوگ ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم بزنس کر سکتے ہیں نائی یار یار اس چیز کو چینج کرو دنیا بہت اڈوانس ہوگی ہے ٹھیک ہے اب اس چیز سے نکلو ٹھیک ہے نکلو ہمارا جو میڈل کلاس طبقہ ہے نا وہ ایک سرکل کی اندار ہے آپ کو بتا کہ لوگ کامیاب کیسے ہوتا اس سرکل سے نکل کر وہ جو سرکل ہے نا بہت سٹرونگ ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے ٹرسٹ می کہ بڑے بڑے پہلوان اس سرکل سے نہیں نکل کر رہے کیوں کیونکہ ہمارے معاشر کے حالات ہی ایسے ہوگا ٹھیک ہے سو کیوں نا ہم اپنے حالات کچھ چینج کریں کیوں ہم ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کوئی آکے بدلے گا کیوں ہم ویٹ کرتے ہیں کہ بابا میری ہیلپ کریں گے یا میں چچا سے ہیلپ لے لوں گا یا فلاں میری ہیلپ کرے گا یا فلاں میری ہیلپ کرے گا نہیں یار دیکھو کہ آپ کیا کر سکتے ہو اپنے آپ کو جو اینا وہ لیول اپ کرو یار اپنا کوئی لیول بنو سوچو اپنے بارے میں کہ میں نے لائف میں کرنا کیا ہے ٹھیک نہ کہ آپ جو اینا مومبائل کے اوپر سارا دن گزار دو نہ کہ آپ جو اینا وہ گیمز کھیلنے کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر نہ کہ آپ دوستوں کے ساتھ نہ کہ آپ جو اینا کوئی بھی ایسا پذول کام کرنے میں اپنا جو اینا وہ دن گزار دو ٹھیک ہے ہونیسلی سپیکنگ کے دن ایسے گزر رہے ہیں کہ جیسے بتا نہیں کیا یار بس پلک جھپکتے ہی ٹائم گزر جاتا ہے ٹھیک ہے ایک سال گزر جاتا ہے میری یہ باتیں لکھ لیجے گا ٹھیک ہے اور دماغ میں بٹھا لیجے گا ٹھیک ہے کہ کسی نے بھی آ کے آپ کی مدد نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آ کے آپ کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے جو انا آپ کو کام سٹارٹ نہیں کروائے گا ٹھیک ہے یار لائف میں جو ہے نا ایک مقصد دون دو ایک گول دون دو ٹھیک ہے ڈیلی کی جو نا ایک روٹین بناو ٹھیک ہے گھر کے اوپر ایک چارٹ بوڑ لے لو ٹھیک ہے ملاب بوڑ لے لو یا ایک چارٹ پیبر لے دو ٹھیک ہے اس کے اوپر جو نا اپنی گولز لکھو ٹھیک ہے ان گولز کو ڈیلی بیس کے اوپر جو نا آپ ایک دفعہ لوکاپٹر کیا گیا موزید خواتین حضرت میں صرف آپ کے لئے چھوٹے چھوٹے ٹوپکس اس لئے لے کر آتا ہوں کہ آپ موٹیویٹ رہے ہیں چارٹ اور بورڈ کو جب آپ روز ڈلی کے طور پر دیکھو جب آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہو آئینے میں آپ کو اپنے اوپر مستیکس نظر آتی ہیں اگر اگر یہ وقت گزر گیا تو میرا فیچر کیسا رہے گا میں آگے فیچر میں کیا کروں گا میرا فیچر بھائی میں آپ کو اونسلی بتاؤ نا تو جو میٹل کلاس طبقہ ہے نا تمہارا فیچر نہیں ہے بھائی تمہیں خود بنانا ہے کوئی آکے نہیں تمہارے لئے کچھ کر کے دے گا کس نے تمہارے لئے جو ہے نا وہ ایک ٹریک نہیں بنا کے دینا کہ تم جو ہے نا اس کے پر جا کے تو اپنے جو ہے نا وہ سارے معاملہ سیدھے کر لو یہاں یہ جو بھے یلو جو یلو پیسے یلو کاروبار کوئی نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا میں اونسلی سپیکنگ میں نے جب جب نہ کہ میں اپنی بات کروں میں نے دیکھا ہے اپنی مثال میں اس لئے دیتا ہوں بہت سارے بھائی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ خود بھی ایسا کرتا ہوگا لیکن میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں کہ میں نے معاشرے کے اندر ایسے کئی واقعات دیکھی ہیں کہ ایک بچہ ساری عمر اپنی گزار دیتا ہے ٹھیک ہے 20-25 سال سے میں نے جو بات شروع میں کی کہ اپنی ساری ذمہ داریاں لے کے ٹھیک ہے اپنی ساری عمر گزار دیتا ہے ٹھیک ہے اور ساری عمر اپنی جو انہوں ایسی نقال دیتا ہے اس کو اندر اس کے قتل تھی زباندوریاں اپنے بچوں کو دیکھنا vitا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے تو وہ اپنے گھر کو دیکھتا ہے جاں پہ بڑھ رہا ہے اس کے QUESTION کجھنے اس کو ملتی ہے ٹھیک ہے اور جب وہ شادی ہو جاتی اس کے بعد اس کو اپنی پھر ساری بھول جاتا ہے اس نے اپنی بیوی کو دیکھنا اپنے سسرال کو دیکھنا ہوتا ہے اس کے رشتداریوں کو دیکھنا ہوتا ہے پھر اس نے یہ سارے کام جو اس کے سٹارٹ ہو جاتا ہے لائف کا اور اس کے بعد پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں پھر اس نے بچوں کو دیکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور ایسے ہی اس قبر میں پہنچ جاتا ہے لائف بزر جاتی ہے کچھ نہیں ملتا تو میرا ایک بڑی اچھی دوست تھی امریکہ کے اندر تو مجھے ہمیشہ وہ ایک بار کرتی تھی کہ آپ جو ہے نا سرکل سے نکلو یہ جو سرکل سے ہے نا ہماری لائف کے ملہب ہم جوب سے گھر گھر سے جوب سکول سے گھر گھر سے سکول کالج پھر جو ہماری جوب سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر وہ ہماری ذوم داریاں پڑ جاتی ہیں پھر وہ جو نا ہماری لائف ایسے ہی چلتی رہتی گول 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 ہم گھومتے رہتے نہ کہ ہم ہم یار ہمیں اس کے بعد پھر جو نا ہمارے جو گورمنٹ ہے نا ملوہ ہمارا جو مشرطی حالات ہیں ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں کھڑا ہی نہیں ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیوں نہ کہ ہم جو نا وہ پہلے ہی کچھ ایسے گول سیٹ کریں کچھ ایسے جو نا وہ ملوہ جو اتنے سخت مراحل ہیں ان سے گزرنے سے پہلے ہی کیوں نا کوئی ایسی جو نا وہ ایک لیول سیٹ کر لیا جائے کہ یار جو نا ملوہ زندگی میں لائف کو جیا جائے نہ کہ لائف میں لائف کو برباد کیا جائے ٹھیک ہے تو ساری عمر گلتیاں کرتا رہا دھول اپنے جہرے پر تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا ٹھیک ہے اپنے آپ کو دیکھو پہلے کہ میں کس لیول پہ جا سکتا ہوں ٹھیک ہے یار ہر بندہ بونڈ چیمپئن ہے ٹھیک ہے پدہشی چیمپئن پیدا ہوتے ہیں پدہشی جو ہیں وہ کامیاب لوگ پیدا ہوتے ہیں یار ہم اشرف المخلوقات تک کیا نہیں کر سکتے ہیں سو لائف میں کچھ کرنا سارٹ کیجئے ٹھیک ہے نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں ٹھیک ہے اور لائف گزر جاتی ہے کسی کا ویڈ مت کریں کوئی آپ کی کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا ٹھیک ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹھیک ہے یہ بات میری یاد رکھیے گا ٹھیک ہے یہ باتیں میری آپ کو کبھی یاد آئیں گی ٹھیک ہے یا آپ میں سے کچھ لوگ ان سے گزر بھی رہے ہوں گے ٹھیک ہے سو ہارنا نہیں رکنا نہیں ٹھیک ہے اور جھکنا بھی نہیں صرف اللہ کے عزاد کے سامنے جھکو اور اپنا آپ سیٹ کرو اپنے ایک لیول بناو یا پوزیٹیو ہو جاؤ لائف کے اندر جب ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے لائف میں ہمیں کامیابی ہیں ملنا سپلتا ہی ملنا سٹارٹ ہو جائیں گی سو آج کے لیے اتنے ہی میرے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا میں کچھ دنوں سے ویڈیو طرقے سے نہیں بنا با رہی کیونکہ میں بہت زیادہ بیمار تھا اپنے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا ہماری ملک پاکستان کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا اور اس دنیا کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ لوگ بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت ہیں کسی کی باتوں پر عمل کرنے سے پہلے دیکھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ سلام پاکستان